وہ شب جس کا تذکرہ ہم پہلے بھی کر چکے ہیں جب کفار نے چاروں جانب سے ننگی تلواروں کے ساتھ اور ہر طرح کے ہتھیاروں کے ساتھ ذات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رہائشگاہ کا محاصرہ کیا ہوا تھا ہم اسی رات کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ جب ذات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیٹ نائٹ رات کافی گزر چکی تھی باہر نکلے اور آپ نے دیکھا کہ ان کا گھر چاروں جانب سے کفار نے گھیرے میں لیا ہوا لیکن جیسا ہم پہلے تذکرہ کر چکے ہیں سورہ یاسین میں اس کا تذکرہ ہے کہ رب جلیل نے ان کو کچھ وقت کے لیے اندھا کر دیا تاکہ ان کو نظر ہی نہ آئی کہ کون اندر جا رہا ہے اور کون حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں داخل ہو رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر گئے ان سے تین روز قبل پہلے بھی مشورہ کر چکے تھے اور پھر وہ دونوں اس حجرت کے لیے نکل پڑے انہوں نے گھر میں بیٹھ کے مزید غور کیا مزید منصوبہ بندی کی مزید ایسی باتیں سوچی جو possibly which can happen while traveling from Mecca to Medina because it was not a small journey and it wasn't an easy journey یہ کوئی آسان سفر نہیں تھا اور پھر راستے کا بھی آپ لوگوں کو دونوں کو علم نہیں تھا لیکن آپ دونوں نے بیٹھ کے جو کچھ سوچا وہ انسانی عقل اپنے تجربات اپنی ممکنات کے بارے میں سوچا لیکن ساتھ ہی ساتھ اللہ رب العزت کی رہنمائی محبت اور ساتھ ہی ساتھ اللہ رب العزت کی ہر لحاظ سے مدد بھی ان کے ساتھ شامل تھی لہذا انہیں کوئی خوف نہیں تھا جب آپ لوگوں نے یہ مشورجات کر لیے کہ کہاں سے کیسے جائیں گے پہلے کہاں جائیں گے پھر کہاں جائیں گے پھر راستے میں جو دشواریاں جن کی توقع ہو سکتی ہے ان پہ کیسے قابو پائیں گے تو اس وقت پھر آپ دونوں نے اپنی ضروری اشیاء سنبھالی اپنے اونٹوں پر ان کو لادا اور اس سفر کی روانگے کے لیے مکمل تیاری کے ساتھ یسرب کی جانب مدینہ کی جانب چل لکھے جو کچھ آپ دونوں کے درمیان گفتگو ہوئی اس میں ایک کمال کی سٹریٹیجی کی چیزیں بھی شامل تھیں جو ہم آگے بڑھیں گے ہمیں نظر آتا جائے گا کہ شروع سے لے کے آخر تک اتنے مشکل سفر کو اتنے مشکل مرحلے کو اتنی بڑی مشکل کو کس طریقے سے آپ نے نبھایا اور کامیابی سے نبھایا اور اللہ رب العزت کی مدد سے اپنی عقل سے اپنی حمد سے اپنی محبت سے بحفاظت راستے میں کئی کام کرتے ہوئے بحفاظت یسرب یا مدینہ شریف بڑھیں گے موسیقی موسیقی موسیقی